بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بھئی کلاس نائن کے بچے جو ہیں وہ اٹینٹیو ہو جائیں اور جو ویڈیو ہے یہ اسلامیات کلاس نائن کے بچوں کے لیے ہے یہ وہ پیپر ہے جو انشاءاللہ آپ کا جو نیکس پیپر ہوگا اردو کے بعد یعنی آپ کا لاس پیپر تھرٹی کو ہے اس میں انشاءاللہ یہ پیپر ضرور آئے گا یہ شورٹ کوئس چین آنسرز ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے کوئی تین فرق تحریر کیجئے اور پہلی وعی کی آیات کا ترجمہ تحریر کیجئے سیکنڈ اللہ تعالیٰ سے مدد ملنے کے کوئی تین طریقے تحریر کیجئے حضرت مدینہ کے کوئی تین اسباب تحریر کیجئے تیسرا ہے تکمیل ایمان کے کوئی سے تین اصول تحریر کیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات عزلی و عبدی ہے وزاعت کیجئے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح جو سوالات ہیں پھر والدین کا عدب و عیترام کے متعلق تین جملے تحریر کیجئے اور اولاد کے تین حقوق تحریر کیجئے پانچ میں عدل اجتماعی کے معنی اور اس کا مطلب بیان کیجئے یا پڑوسیوں کی تین اقسام بیان کیجئے سیکھ سے علم کی ایمیہ سے متعلق قرآن کریم کی کوئی ایک آیت اور اس کا ترجمہ بیان کیجئے تو پہلے گیس پیپر میں نے دیا ہوا ہے اگر وہ بھی کر لیا تو ویلن گوڈ ہے بہت اچھا ہے وہ گے اس پیپر بھی اور اس پیپر کو بھی کر لیں گے تو کیا ہی بات ہے بہت ہی اچھا آپ کا جو ہے تیاری ہو جائے گی اگر ان دونوں کو کر لیں نہیں تو اس پیپر کو ضرور کر لیں سیون ہے غزوہ بدر کب اور کیوں ہوا اہلِ بیعت کے تین حقوق تحریر کیجئے آٹھوائی اتامہ کے اموال کے متعلق سرپرستوں کو کیا ادائیت دی گئی ہیں یا عقیدہ توحید کے اثرات پر نوٹ تحریر کریں اچھا اس میں سے کچھ لونگ بھی آ سکتے ہیں انہی میں سے نائنہ قرآن مجید میں ازان قتل کی حکمت کیا بتائی گئی ہے جہاد کے تین مقاصد بیان کیجئے اب جیسے اس میں عقیدہ توحید ہے یہ لونگ میں آ سکتا ہے جہاد ہے وہ لونگ میں آ سکتا ہے کوئش سے نمبر ٹین ہے اسوہ کے زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی کیا ہیں یہ حضرت امام حسین کا سلسلہ نصب بیان کیجئے الیون ہے روزہ کی فضیلت کے متعلق کوئی ایک حدیث تحریر کیجئے اور روزہ کی لوگوں پر فردیں بیان کیجئے اب شورٹ الگی نظر آ رہا ہے آپ کو ٹویلو ہے اچھے انسان کی کیا علامات ہے تحریر کیجئے اور اکرام الزعیف کی وضاحت کریں اب اس طرح کے جو سوالات ہیں آپ کو پتا ہے یہ بالکل شورٹ والے ہیں لیکن جیسے عقیدہ توحید میں نے ابھی بتایا تھا وہ آیا تھا یا اس طرح کا کوئی سوال ہے جو نظر آ رہا ہے کہ اس پہ جیسے دعوت تبلیغ ہے اس طرح کا ایمان کا محفوم کیا ہے ایمان کا علیہ شعبہ اور آخری شعبہ کون سا ہے نبی ہے رسول کسے کہتے ہیں اور باست نبی کا محفوم بیان کیجئے ففٹین دعوت و تبلیغ کے اثرات کو مختصر بیان کیجئے اور اعترام انسانیت کا محفوم بیان کیجئے سکسٹین ہے کہ ایک جملے میں تعریف امہات المومنین صحابی محرم لوئے محفوظ حجرت ختم نبوت مناقب اور اشرا مبشرا تو یہ شوٹ کے میں نے سوالات بنائے ہیں کچھ سوالات ان میں ایسے ہیں جو لونگ میں بھی آ سکتے ہیں اور لونگ کے جو سوالات ہیں وہ دیکھ لیں بھئی عبادت کی عام زندگی پر اثرات تحریر کیجئے اور عبادت کی امیت و افادیت تحریر کیجئے سیکنڈ ہے آپ کی نظر مدلہ اجتماعی قائم کرنے کے لئے کیا تطبیر اختیار کرنی چاہیے یا اعترام انسانیت پر دس نقاط تحریر کیجئے تیسرا امہاد المومنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یا صحابہ کرام کے فضائل بیان کیجئے ٹھیک ہے تو یہ جو لونگ میں ہیں جو مجھے لگے وہ لونگ میں ہی میں نے ایڈ کی ہیں کوئی سے نمبر فور ہے دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی امیت تحریر کیجئے یا خسائل و شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت و فضیلت بیان کیجئے پانچمہ جو ہے وہ بھائی نوٹ ہوتا ہے اس میں دعوت تبلیغ کے اصول اللونگ میں عفت و حیاء کے مظاہر حضرت امام حسین کے فضائل حضرت مدینہ علم کی اہمیت و فضیلت عقیدہ ختمہ نبوت ٹھیک ہے اب اس میں سے کچھ شوٹ میں بھی موجود ہیں وہ شوٹ کے حساب سے ہیں لیکن لونگ میں بھی آئیں گے آ سکتے ہیں تو اس لیے میں نے لونگ میں بھی دے دی ہے بہت چھوٹا سا پیپر بنایا کوئی بڑا پیپر نہیں ہے بھائی یہ ان بچوں کے لیے پیپر بنایا ہے جن کی بالکل تیاری نہیں ہے بار بار میں یہی کہتا ہوں جو اچھے پڑھنے والے بچے ہیں جو عرصی کر رہے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑھا کریں نہ اس لالچ میں آیا کریں کہ ہم شوٹ کر لیں اگر انہوں نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے تو اس کو چیک کر لیں کہ میرا اس پیپر میں سے ان کی تیاری ہے تو اس کو اور اچھے سے روائز کر لیں نہیں ہے کچھ سوال تو وہ بھی یاد کر لیں اور جو بچے میں نے کہا نا یہ ان بچوں کے لیے ہوتا ہے جن کے پاس ٹائم کی کمی ہے بھائی تو وہ ان میں سے کر لیں تو انشاءاللہ امید پوری ہوتی ہے کہ پیپر ان کا بھرپور ہو جائے گا کمپلیٹ پیپر ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن جو پڑھنے والے بچے ان سے میری بار بار تاقید یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اگر بہت اچھی تیاری کی ہوئی ہے تو بھائی اس کو وہ جاری رکھیں میرا پہلا گیس پیپر اگر کسی نے کی ہے تو وہ اور یہ ملا کر اگر کر لیا تو کیا ہی بات ہو جائے گی بلکل ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا ہنڈرٹ ٹین پرسنٹ جو ہے وہ پیپر ہوگا بارہ لگا ٹائم کی کمی ہے کچھ نہیں کر سکتے تو اس پیپر کو ضرور کر لیجئے گا اور اس میں سے کچھ اسکپ مت کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ